مجرم بنا نہ بنا اس کو سورین کے اوپر چھتر لگائے جائیں گے یہ پاکستان کا ایک نظام ہے پاکستان کا نظام ہے کہ مجرم ہے اگر کوئی ثبوت آپ کو نہیں مل رہا شک ہے کہ یہ جو شخص ہے ملزم جو ہے شک ہے کہ جرم اسی نے کیا ہے شک کی بنیاد پر بھی اس کا جسمانی ریمان لیا جاتا ہے وہ جسمانی ریمان کے بدلے میں اس کی اچھی خاصی مرمت ہوتی ہے اور یہاں تک کہ اس کے جو پرائیوٹ پارٹس ہوتے ہیں جسے ہم شرمگاہ بول دیں اس پر بھی ٹارچر کیا جاتا ہے ذہنی دباؤ بھی د یہ پاکستان میں سب چلتا ہے اور پاکستان ہے تو سب چلے گا کیونکہ یہاں ہم نے نہ اخلاق کو فالو کرنا ہے نہ قانون کو فالو کرنا ہے نہ دین کو فالو کرنا ہے ہمارا دین بہت آگے کی باتیں کرتا ہے اب یہ ٹاپک کافی لمبا ہے جسمانی ریمان کے حوالے سے تو آپ جس بھائی نے سوال کیا ہے میں مختصرا اگر آپ کو سمجھاؤں نمبر ایک ریمان ہو یا ریمان کے علاوہ جرم بھی ثابت ہو جائے دیکھو جسمانی ریمان لیا جاتا ہے جب تک جرم عام طور پر ثابت نہ ہ جرم اگلوانے کے لیے سزا دی جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں اگر جرم ثابت بھی ہو جائے اس کے بعد سزا بھی جاری کروائی جائے تو ہمارے دین نے بڑا واضح حکم دیا ہے نمبر ایک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ درب فی الوجہ چہرے پر مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کسی کو سزا دی جاتی ہے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے مصنف ابن ابی شی شیوہ کی روایت ہے حضرت علی بیان کرتے ہیں جب کبھی سزا دینی ہے تو ہر عزب کا خیال رکھنا ہے شرم گاؤں پر سزا دینی کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا یادہ کی گئے یہی وجہ ہے کہ مشتہدین کرام نے بھی بضابطہ اصول بیان کی ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد ابھی پہلے کی بات نہیں چلی جرم ثابت ہونے کے بعد بھی جب حاکم سزا جاری کروائے تو سزا کے اندر شرم گاؤں کو چہرے پر بلکل سزا جاری نہیں کی جاتی ایک شخص امام مالک کے پاس آ گیا بڑے مشتہد گزرے امام مالک اور ان سے پوچھا کہ ہم نے ایک شخص کو سزا دینی ہے تو اس کی کمر پہ ابھی صورتحال ایسی ہے کہ ہم کوڑے لگا نہیں سکتے تو کیا ہم اس کے سرین پر کوڑے لگا لیں تو امام مالک نے فرمایا بلکل نہیں اجازت نہیں ہے جب کمر ٹھیک ہوگی پھر سزا دے دیجئے گا لیکن سرین شرم گاؤں پر مارنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو جرم بیٹا ثابت ہونے کے بات کی باتیں ہمارے ہاتھ تو جرم ابھی دور کی بات ہے جرم کا اقرار کروانے کیلئے جو جسمانی ریمان لیا جاتا ہے اس میں اتنی عذیتیں دی جاتی ہیں کہ شرم گاؤں پر بھی عذیتیں دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آفیت عطا فرمائے یہ پاکستان کا نظام اب میں تھوڑی مزید تفصیل کر دیتا ہوں یاد دکھے گا ہر وہ شخص جس پر صرف ابھی شک ہے کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا اور وہ شخص اس کا ریکارڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ مجرموں والا ریکارڈ ہو یعنی ایک شخص ایسا ہے تو دس دفعہ چوری میں پہلے پکڑا گیا ہے اور اب یارمی دفعہ وہ شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہر وہ شخص جیسے مستور الحال کہا جاتا ہے یاد دکھے گا کہ جس کے بارے میں صرف شک ہے اور اس کا پیچھے کریمینل ریکارڈ بھی نہیں ہے اور آپ نے شک کی بنیاد پر اس کو لیا شک کی بنیاد پر آپ کیا جسمانی ریمان لے سکا ہمارے دین نے بالکل اجازت نہیں دی اس کی کہ مستور الحال شخص کو جس کا کریمینل ریکارڈ نہ ہو اگر شک کی بنیاد پر اس کو اٹھایا تو صرف ایک چیز کی اجازت ہے اگر کسی وجہ سے شک جا رہا ہے آپ اس کو قید کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ساتھ یہی بات مروی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا سے ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے قوم کا متہم تھا شک کی بنیاد تھی ایک شک جا رہا تھا اس کے اوپر کسی وجہ سے لیکن جرم ثابت نہیں ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف قید کروایا تھا اس کو سزا دینے کی اجازت نہیں دی تھی ریمان لینے کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس کو مار مار کے اگلوائے منع کر دیا پھر ایسے شخص کو جو مستور الحال ہو جس کا کریمینل ریکارڈ بھی نہ ہو اس کو اگر آپ نے اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اگر آپ نے اس کو قید میں رکھ دیا پھر دوسری شرط ہمارا دین یہ دیتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ میں قید رکھا جائے جس جگہ میں اس کو کہتے ہیں مکان اس کی حیثیت کا مکان ہونا چاہیے ایسی جگہ کے اوپر اس کو قید کیا جا سکتا ہے پروپر طریقے سے اس کو کھانا دیا جائے گا پروپر طریقے کی اس کو رہائش دی جائے گی رہائش کے اندر جس کو جہاں قید کیا گیا ہے اس قید والی رہائش کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو انسانیت کے خلاف ہو یہ بات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن قبرہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ حضرت علی بھی کسی کو قید کرنے کا حکم دیتے شک کی بنیاد پر جسمانی ریمان دور کی بات ہے آپ کہتے ہیں ابھی شک ہے بندے کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے اس کو آپ قید کر دیں ہم تحقیق کرتے ہیں لیکن قید کرنے کے بعد اس کو پروپر کھانا دینا حضرت علی کا اس کو پانی پروپر طور پر ملنا چاہیے اور اس کو ہر طریقے سے زندگی گزارنے کی سہولت ماں ملنی چاہیے اس لئے کہ صرف شک کی بنیاد پر اور انسان بڑا مکرم ہے وَالَقَدْ قَرْرَمْ نَا بَنِي آدَمْ ہم نے انسان کو بڑی عزت دی اس کی عزت کا خیال لکھا جائے کھانے پینے بدکسمتی سے ہمارے یا شک کی بنیاد پر بھی اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے نہ اس کو پروپر غزادی جاتی ہے نہ پروپر خیال کیا جاتا ہے اور اس کا واش روم آپ دیکھ لیں تو شاید آپ چھے دن تک وہاں جائی نہ سکیں اتنی بری حالت کے اندر اس کو رکھا جائے تو دین بہت آگے کی باتیں کرتا ہے دین تو بہت آگے کی باتیں کرتا ہے چھوڑ دیں آپ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے ہمارے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اس کے علاوہ یاد رکھ لیجئے گا کبھی بھی کوئی شک چاہے مجرم ہو چاہے جرم ثابت ہو جائے چاہے جرم ثابت ہو جائے جس کا جرم ثابت اس کے رشتہ داروں کو کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع لیسائی کے حدیث ہے لَا يُوْخَدَ رَجُلْ بِجَرِيرِ ابھی کہ اگر باپ مجرم ہے تو اس کے بیٹے کو کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا اس کے رشتہ داروں کو نہیں اٹھایا جائے گا بیٹا مجرم ہے باپ کو کبھی نہیں اٹھایا جائے گا یعنی ان کے گھر والوں تک نہیں بات جانی چاہیے جو مجرم ہے بس وہاں تک بات رہنی چاہیے پھر ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود آ کر اقرار جرم کر لے لیکن وہ شخص اس کا کریمینل ریکارڈ ناؤ شریف ہو تو اقرار جرم کرنے کے باوجود بھی فوراں اس کو سزا نہیں دی جاتی ریمان دور کی بات ہے بلکہ اس میں تعویلیں نکالی جاتی ہیں اور بار بار بولا جاتا ہے کہ آپ شاید کسی مجبوری سے اقرار کر رہے ہو شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی ہے حضرت مائیز بخاری کی حدیث ہے شریف انسان تھے کوئی کریمینل ریکارڈ نہیں تھا ان کا اور آگر انہوں نے اقرار جرم کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے مجھ پہ سزا جاری کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ شریف انسان ہے پیچھے کوئی کریمینل ریکارڈ اس کا نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے تعویلیں نکالی فرمایا ہو سکتا ہے صرف تقبیل کی ہو اور آپ اسی کو زنا سمجھ رہے ہو شاید آپ نے اس وقت ہو سکتا ہے نشاہ اور چیز استعمال کی ہو شاید آپ ابھی دماغی کیفیت آپ کی ٹھیک نہ ہو کسی پریشر کے اندر ہو کسی ٹینشن کے اندر ہو نبی پاک علیہ السلام بار بار تعویلیں نکال لیتے تاکہ اس کی حد دور ہو سزا دور ہو یہ ہمارے دین کے حکم یاد دکھئے گا ریمانڈ لینا یعنی جرم ثابت ہونے کے بعد ایک صورت میں ریمانڈ لیا جا سکتا ہے جرم ثابت ہونے کے بعد ایک ریمانڈ لیا جا سکتا ہے جرم ثابت ہونے سے پہلے یہ دو چیزوں کا جسمانی ریمانڈ کی ہمارے دین نے اجازت دیئے شرائط کے ساتھ نمبر ایک اگر کسی شخص کا جرم ثابت ہو گیا لیکن جرم کے بعد کی ڈیٹیلز درکار ہے اور وہ ڈیٹیلز بیان نہیں کر رہا جرم ثابت ہو گیا لیکن ڈیٹیلز وہ بیان نہیں کر رہا ایسی صورت کے اندر ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو سزا دی جائے جس میں شرمگاہ داخل نہیں ہوگی چہرہ داخل نہیں ہوگا اور ایسی سزا نہیں دی جائے گی جس سے ہڈی ٹوڑی ہے ایسی سزا نہیں دی جائے گی کی جسم پر نیل پڑ جائے یہ سب چیزوں کا خیال لکھا جائے گا اور اسے مزید ڈیٹیلز اکلوانے کے لیے اس کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے اس کی بھی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ میں تھے صحیح روایت ہے میں مفہوم سناتا ہوں یہودیوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا لیکن اس یہودی نے معاہدے کی خلاف عرضی کی تھی اور اس نے زیورات وغیرہ چورا لیے تھے تو پتا چل گیا تھا چوری کی یعنی جرم ثابت ہو گیا تھا کہ فلان شخص نے یہ جرم کیا ہے لیکن اس نے وہ چوری کا سمان کہاں چھپایا وہ بتا نہیں رہا جرم ثابت ہو گیا تھا لیکن مزید جرم کی جو ڈیٹیلز ہیں بھئی چوری کا سمان کہاں رکھا ہے وہ نہیں گو اللہ تھا تو جرم ثابت ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیتِ حضرت زبہر ان کے حوالے کیا کہ اس کو تھوڑی سزا دیں تاکہ یہ اگلے کہ اس نے مال مسلمانوں کا کہاں رکھا ہے جن کا مال ہے ان کو ملے تو یہ ایک ریمان کی اجازت ہے اگر جرم کسی کا ثابت ہو جائے لیکن جرم کی ڈیٹیلز کے لیے وہ زبان نہیں کھول رہا چونکہ اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے ڈیٹیلز بھی اس کو معلوم ہے اب اگر وہ ہردرمی کرے گا تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے شرائط کے ساتھ مثلا اس کی میں ایک اور مثال دوں ایک شخص ہے اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے قتل کیا پتا چل گیا کنفرم ہے قتل اس نے کیا مثال دوبارہ ویڈیو بن گئی یا اور دیگر ثبوت سے پتا چل گیا آپ اس کو معلوم ہے کہ اس کا دوست کہاں ہے ریائش پذیر جرم بھی ثابت ہو گیا لیکن وہ بتانی رہا میرا دوست ابھی کہاں ہے تو اس کو اگلوانے کے لیے اگر حاکم سزا دے جرم ثابت ہونے کے بعد جرم کی ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے دوسرا ریمان کی اجازت ہے اگر کوئی جاسوس پکڑا جائے ایسی صورت میں اس سے جاسوسی کی باتیں اگلوانے کے لیے کیونکہ وہ نہیں اگلے گا اگر اس کے اوپر ضرب کی جاتی ہے شرائط کے اس کی اجازت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ایک جاسوس پکڑا گیا تھا اور اس جاسوس سے باتیں اگلوانے کے لیے سزا دی گئی تھی اس کو تاکہ وہ باتیں اگلے تو یہ ایک دو صورتیں جس میں جسمانی ریمان کی اجازت ہے اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو کرمینل ریکارڈ نہیں رکھتا ہو آپ نے اس کو پکڑ لیا مستور الحال ہے اور اس کو مار مار کے اگلوانا شروع کر دیا پھر مار کھا کے اگر وہ اپنی زبان سے کسی جرم کا اقرار کرے یہ بھی ذہن میں رکھے گا اس اقرار کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے صحیح روایت ہے عمر فاروق کی عمر فاروق فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو مارا اور اس سے جرم اگلوایا اس کی کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر اس لئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر مار مار کے کسی نے کسی کی زبان سے کلیمہ کفر بھی اگلوا لیا اس کی بنیاد پر ہم کافر نہیں بول سکتے اللہ نے قرآن میں بیان کیا دوسرا جرم کہاں سے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے ہماری اس امت میں کہ ما استقریہ کہ ہر وہ چیز جس پہ مار مار کے مجبور کیا جائے ایسی صورت کے اس اقرار جرم کو ہمارے دین میں اللہ نے معاف کر دیا تو اگر آپ کسی کو ماریں گے سزا دیں گے اس سزا کے بعد حالانکہ اس کا کریمنل ریکارڈ نہیں ہے مجرم ابھی ثابت نہیں ہوا پھر بھی آپ مار رہیں اس لیے مار رہیں گے اگلے اقرار جرم کرے اس بنیاد کے اوپر جو وہ اقرار جرم کرے گا ہمارے دین میں اس اقرار جرم کی بنیاد پر کوئی سزا جاری نہیں ہوتی ہے یہ قدر تفصیل تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی اس کے علاوہ میں چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں اچھا لگے گا مجھے امید ہے اور وہ یاد رکھئے گا چار چیزیں اس کے اوپر ہمارے پورا دین اور اس کے حقامات کھڑیں دین جان مال عزت چار چیزیں دین میں رکھئے گا جان مال عزت دین یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے دین نے ان چار چیزوں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اس سے زیادہ مقام کوئی دے ہی نہیں سکتا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان مال اور عزت اس کی ویلیو اتنی قرار دیا ہے جیسے مکہ کی ویلیو ہے جیسے قابع کی ویلیو یعنی آپ کے سامنے قابع ہو شہر مکہ ہو ہر مسلمان کے دل میں کتنی عزت اور احترام ہوتا ہے مکہ شہر کا بیت اللہ کا حج کے دنوں کا جتنا احترام ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی جان مال اور عزت اتنی اہمیت کی حامل ہے ہمارے دین لہذا آپ کسی مسلمان کا مال مارتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے مکہ کی بے حرمتی کی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی یہ بالکل برابر ہے آپ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کریں یہ برابر ہے بالکل ایسے جیسے آپ نے قابع اللہ شریف کی بے حرمتی کی قابع کی دیوار گرا دی آپ کسی مسلمان کی جان کو نقصان پہنچائیں اس کا مطلب ہے جیسے آپ نے اللہ کے گھر کی دیوار گرا دی چونکہ ہمارے دین نے ان سب چیزوں کی عزت بہت زیادہ رکھی مقام اور حیثیت بہت رکھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تین چار چیزیں ہیں دین جان مال عزت دنیا میں ہر فتنہ ہر لڑائی ہر جگڑا ہر قتل پیچھے انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا جان کی وجہ ہوگی یا مال کی وجہ ہوگی یا عزت کی وجہ ہوگی یا دین وجہ ہوگی یہ چاری وجہ ہیں جس سے پوری دنیا کے فتن ہیں لہذا اللہ نے ان فتنوں کو رکنے کے لیے بھی جو سزائیں بیان کی ہیں انہی فتنوں کو رکنے کے لیے مثال کے طور پر عزت کی بات آئے اللہ نے حد قصف بیان کیا کوئی اگر کسی کی عزت کو اچھا لے کسی کے اوپر الزام لگا دے فہنش الزام لگا دے زنا کا الزام لگا دے تو الزام لگانے والے کو اللہ نے فرمایا اس کو اسی کوڑے لگاؤ ہمیشہ کیلئے اس کی شادت قبول نہیں کی جائے اس لئے کہ عزت کی ایک ویلیو ہے بہت زیادہ اسی طرح مال کی چکے ویلیو ہے مقامی اللہ نے اتنا رکھا مال کا جیسے کعبہ ہے تو آپ نے کسی کا مال اگر چورا لیا اسی وجہ سے سخت صدا رکھی گئی ہے اس لئے کہ آپ نے کعبے کی دیوار گرا دی تو جو کعبے کی دیوار گرا دے اس کا ہاتھ کٹنا بنتا ہے اس لئے کہ مال جان عزت دین اس کی عزمت ہمارے دین کے اندر بہت ہے اس لئے یاد رکھے گا اگر کوئی بھی شخص اسی طرح جان کی بات ہے تو اللہ نے کساس رکھا کوئی کسی کی جان لے لے کساس ہے اگر غلطی سے قتل ہو جائے پھر دیعت ہے دیعت بھی بہت بڑی اماؤنٹ کروڑوں کی اماؤنٹ جو دی جاتی ہے یہ سب چیزیں اپنے دن میں رکھئے گا کہ دین جان مال عزت یہی وہ چار بنیادی چیزیں کہ ہر فتنہ ہر لڑائی ہر مسئیبت ہر ٹینچن انہی چیزوں سے اور انہی چیزوں کی روک تھام کیلئے اللہ رب العزت نے قوانین بیان کی تو یہ جسمانی ریمان لینے کی باتیں ایک دو صورتیں ہیں جس میں جسمانی ریمان لینے کی اجازت ہے اس کے علاوہ جسمانی ریمان لینے کی اجازت ہمارے دین میں بلکل نہیں اور ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ چونکہ ہمارے یہاں پر پاکستان جو ہے وہ مشہور تو یہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے اس کی لیکن عملی لیا سے بلکل دین سے دوری ہے اس بات کو مشہ ذہن میں رکھیے گا اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ایشیوز پر کلام بھی نہیں کیا جاتا اب مجھ سے سوال کسی نے شہباز گل کا نام لے کر کیا ہو سکتے ہیں سننے والوں میں سے کوئی لوگوں کو یہ سمجھے کہ شاید یہ کسی سیاسی تنظیم سے اس کا تعلق ہے میرا کسی سیاسی تنظیم سے میں اپنا تعلق شو نہیں کر رہا لیکن ایسے موقعوں کے اوپر شریح حکم بیان کرنا چاہیے اٹلیس لوگوں کو پتا تو چلے ہمارے دین نے عظمت کتنی رکھی آج پوری دنیا کے اندر جو ملزم ہے اس کو سزائد ریمان لیا جاتا ہے اس کا جسمانی ریمان بھی لیا جاتا ہے آپ ہمارے دین کو تو دیکھیں کہ اس نے کتنی عزت رکھی ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو یعنی آپ خلافہ راشدین کے دور میں چلے جائیں کوئی ابھی ملزم تھا شک کی بنیاد پر ابھی آپ نے کسی کو پگڑا حضرت علی کہتا ہے ان کو کھانا پروپر دینے ہے اس کو ریائش پروپر دینے ہے اس کو ہر زندگی کی چیز نارمل ملے ابھی وہ اسی طرح مقرم ہے ہمارے نزدیک جس طرح ایک عام مسلمان مقرم ہوتا ہے ہاں جرم ثابت ہوگا پھر حق ثابت ہوگا حق ثابت ہوگا وہ سزا دی جائے لیکن ابھی جرم ثابت نہیں ہوا کسی بندے کا کرمینل ریکرڈ بھی نہیں ہے آپ اس کو سزائیں دیتے ہیں اور سزائیں بھی ان کی شرم گاؤں پہ دیتے ہیں انہ لیلہ اس کے چہروں پر بھی مارتے ہیں تھپڑ بھی مارتے ہیں اللہ تعالیٰ حفیت عطا فرمائے اور ان قوانین کی حمایت کرنے والا بھی سخت سزا کا مستحق ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ کا سخت مجرم ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق جو حکم نہیں دیتا فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ وہ قافر ہیں ایک جگہ فرمایا فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ وہ ظالم ہیں وَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہی فاسق ہیں اللہ تعالیٰ سمجھیں گے توفیق دے جزاک اللہ خیرہ